بسم اللہ الرحمن الرحیم دس مہینے کے تعلق میں اتنی تکلیف محسوس کی ہے میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہو شاید وہ اس درد کو گر سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر سبر شاید زیادہ ہے بہت سنا بھی زیادہ ہے یہاں لو ایک چھوٹا واقعہ ہوا رضوان اور زویل جب بھی کبھی اختلاف ہونا تو ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے ایک آدمی غلط ہو آپ بھی ٹھیک تھے آپ صحیح بات کر رہے تھے لیکن ارشک شریف جو پاکستان سے بھائے گیا تو اس کی ٹرولنگ ہم نے کرت کی وہ لوگ یہاں بیٹھے تھے اس لیے آپ کا دکھ آپ کی تکلیف جائنس لیکن برصب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جب ہم اپنے لیے بولنے کا حق مانگ رہے ہیں تو ہم باقیوں کو یہ بولنے کا حق دے گئے چاہے ہمیں ان کی بات پسند ہو چاہے نا پسند ہو بولنے اور بار بھا بولنے لیکن اصلا پاس دلتے ہو ہم دھتے ہیں یہ ہے سینٹرل پوائنٹ ہوں ہم سب اس کے ایسے گھو رہے ہیں ایسے گھو رہے ہیں ملی کے گھرے میں گھنٹی کو ہی نہیں باننا چاہتا ہم سارے صاحب ہی رچوں ہیں آپ نے سے بہت سارے میرے دوسٹ انہیں میرا مارک پسند ہی نہیں ہوگا یہ کیا کہتا ہے غلط بات ہے پسند نہیں ہے سنی افرائیم صاحب کی بات پسند نہیں ہوگی کسی کو کہ یہ بھومن صاحب کی بچتا کی بات پسند نہیں ہوگی تو اپنی اپنے پسند اور نا پسند ہے مجھے بھی بہت سارے لوگوں کی بات پسند نہیں یہ اختلاف رہے گا یہ اختلاف رہنا چاہیے اس میں تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے ہم اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن ایک بات پہ غور کیجئے جو سینٹر اپنائٹ ہے اس کی اختلاف سارے ملکہ مجھے بڑا ہے کسی سیاستان میں جبت ہے ہمارے پروگرام بند کے لئے پرچے دیا میرے در دانے یا ہمیں قتل کر دے ہے کسی سیاستان میں جبت یا یہ تو اپنی وزارتوں کیلئے بچاریاں کیوں کو بیچھے بھاگتے ہیں دفتروں کے سوالے کی پٹاکتے ہیں اپنی ٹکٹوں کیلئے بچاریاں یہ آپ کے اپنے اٹیک ہیں ان کی سیاسی قیادتیں آپ کے پر اٹیک کریں گی میں نے آپ کو کتنے بچارے ہیں یہ نسان یہاں پہ آپ پشریف لائے تھے انہوں نے ایک کیلئی پروگرام کے لئے پر اٹھا اٹھایا تھا جو اس کے بعد میرے پہلا مدرمہ ہوا تھا اور میں بہت سارے ہو گئے لیکن ملکی بات بھی اپنے آپ سنیئے اس کے اوپر بھی اسی نوری اٹیک پرچہ ہوا تھا اس جب اس کے اوپر بھی یہ قدداری اور بھوابت کے پرچے آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدار کروا سکتے ہیں سیاستداروں کے پاس اس کا کوپی رائٹ ہی نہیں ہے یہ جو پرچہ ہے زدانی کا بناوت کا اس کا کوپی رائٹ ہوتا وہ سیاستدار کے پاس نہیں ہے وہ ایک اس چلسی اور بھنگی کے پاس ہے جو آپ کے اوپر پرچہ کروا ہے اور بھرانٹ کے کسی دور دراز علاقے میں اور اس کے کون دیتا ہے یہ رائٹ وہ جس کے پاس کے کوپی رائٹ ہے وہ بہت طاقتور ہے اس چرمشنٹ پاکستان اب یہ ایک نام میرایا ہوگا ہے مالک صاحب نے ایک جنر کا نام لیا جو ریٹائر ہو گیا ہے بہت سارے ریٹائر نہیں نہیں ہوئے کیا یہاں پہچ ہوئے آپ سارے میں نہیں چانتے مجھے ایک آدمی یا ایک میری بہن ہاتھ کھڑی کر کے بتائے کہ اس کو نہیں بتا گیا احمد شریف کو کس نے مارا کھڑا کرو ہاں ہوئی سب تو پتہ ہے سب تو پتہ ہے کس نے مارا وہ کیوں گے آپ نے ملچ ہوگا وہاں جنگل میں پنایا بڑھین بڑھین بھائی میں تک بہت دونک کے پاس کمہ جب اللہ ہی بہت بھائی کہ بہت شکاید میں بلنا چاہتا ہوں میں بولتا ہوں شکاید دتا ہوں شکاید نے دانتا چوز کو لکتا میں ساتھ تھا سابیت شاکر بھائی cidade برطانیا سروالجائی میں آپ کو بتاتا ہوں سابیت شاکر برطانیا سے دین سامیر بھائیم صاحب میں بھی سوکتہ وہ اتنا بڑا فائل کو پورا ایک پرندہ بنا کر رکھی آئے تھا ریکارڈ یا میں سینٹ کیا ہے میں نے میٹھلے ہو اس کے لئے نکالے وہ ویڈیو دیکھیں ایسے چھکی کر پتائیں ہم کو کون مارنے چاہتا آپ انگلائیہ کرواریں جی آئیٹیز بٹھانے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کے لئے اور ان کو آئیو وہ اپنی زندگی میں پتا کریا مجھے کون مارنے والا ہے نکالے وہ ویڈیو اسے ریکارڈ ہونا تھا سب بتایا تھا سامر شاکر نے بتایا کہ اس کو کس میں دھمکی لگائی کہ مجھے جہاز کے اندر سوڑ رہا تو یہ اتار لیں گے اور پاکستان میں لاتے نشانی بھر بنا لیں گے پوچھا سے اے مدنوانی کیوں ہے پاکستان سے بھائی مجھ مردت ہے کیوں پاکستان میں بیٹھ کے پروگرام نہیں کر رہا سامر شاکر پاکستان بھاپس آنی رہے انتظار کر رہا کیوں انشاشیت سے جنبات ہوئی اور پاکستان بھاپس آنا چاہتا تھا اس کو تو پاکستان میں رہنا تھا وہ جام مچانے کے لیے کس کے دس نے بھاگا سب جام نے پاکستان کی اس چننشمنٹ اور ایک بار میں کلیر کروں دور چاہیے نام خان کا ہے دور چاہیے پیڈیم تھا ہے یا کسی والی کا دعا ہے یہ سیاست دام بھی کوئی حقوق نہیں ہے میڈیا ان سے آئی ہے میرے خیال میں ہم اتنے گزدر اور اتنے کمزور نہیں کی ان سے مار تھائیں جو سمسے طاقت پر تکڑا اینا مکترس گائے وہ ہرکے تکڑا مار رہی ہے وہ ہرکے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پاکستان کی اس چننشمنٹ میں آپ کو ایک چیز کی مثال دے دیتا ہوں امران خان کے دور عمد میں جن صحافیوں کے اوپر کارڑائیاں ہوئی جن کو پکڑا گیا مارا گیا آپ سے ان کا ایک لائن کے اندر نام تو لکھیں یہ وہ ایک ترمام لوگ ہیں جنہوں نے اس چننشمنٹ کے خلاف کوئی بات کی رہی جو اس چننشمنٹ کے خلاف اللہ اس کو مار پڑی اس کا پروڑی رہ بند ہوا جو اس چننشمنٹ کے ایسر کے آپ اس کے خلاف کار رہی تھی آج بھی یہی ہو رہا ہے کہتے ہیں ہلکیبت کو جو برزی کو ہمیں کچھ نہ کو ان کے بارے میں بھولو کہ وہ چھوٹے ہیں وہ آپ آسمان سے اتر گیا ہیں بھئی کہ بات ہے وہ تو بھوڑی ہے نا آپ تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں یہی ہمیں بہت بڑا ہم دھوکے میں رہے ہیں میں سیریس میں ہمیں ساتھ نے کہا اور بار بار ایسا ہوا کہ ہم نے کہا یہ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں یا یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں شاید ہی ایسا ہی ہے لیکن بہت جھنونے چہرے سامنے آئے بہت سارے حقائق ہمیں پتا چلے آپ ایک دوسرے کا محضار ہوگانے کی بجائے اثر مسئلہی طرف آئے آپ سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ میں مارا تھا ہم سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ مار لئی ہے ارشت شریف کے قتل کی نیبی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار اٹھارہ مقدمت وہ اس آدمی کے اوپر غدانی کے اور بغاوت کے چوبیس میرے اوپر ہیں گیارہ ایدھر ہے سمیر غائن صاحب کے اوپر سامنے شاگر پاکستان سے باہر ایک درجل مقدمت اس کے اوپر ہے وہ صدیب چاہم اس کو مقدمت دہشت گردی کو اس کے اوپر دیکھے اس کو اندر دیا ہے لیکن اس کے اوپر ہمارے اندر سے بھی ٹرولیگ ہوتی ہے اچھی بات ہے ہم نے یہ کیا ہے تو ہمارے صاحب بھی یہ ہونا چاہیے اور اگر اس کو روکنا ہے تو پھر ملکر روکو سیاستان کی کوئی اوپنات نہیں ہے کہ وہ مارے جب آپ کو مارے گا اس چانیشون والے مارے گا تو طاقتور آدمی مارے گا وہ جو آپ نے آپ کو قانون سے بالا کر سمجھتے ہیں انہوں نے ماں انہوں نے تکلیف دیئے کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ اور ہم سندھ کی بات ہم کرتے ہیں جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن پورے پاکستان میں سے پچھے ختم ہو رہے ہیں سندھ میں سے نہیں ہو رہے سندھ کے اندر ابھی تک جو مقدم نے درج کیے گیا ہے صحافیوں پر وہ ختم نہیں ہو رہے اور ہم کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں سب سے آگے آترباد بھی کرتے ہیں ابھی تک نہیں ختم ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے ایکشلی اس چینلشمنٹ سے وہ لیکن امید لگی ہے اب انہیں لگتا ہے کہ شاید ہماری باری آئی آج پاکستان کا یہ انصاف کے لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ انڈوٹن ہے وہ سب سے ہم کی حکومت آ جائے لیکن ان کو بڑا تلیلی اپنے منشور میں لکھ کر دینا ہو یا برا ان کے پیچھ بھی ایسی جائیں کہ ہمیں انصاف چاہیے سب جانتے ہیں کہ اس میں مارا آئے سب پہ پتا ہے عدالت جو ہے انہوں نے نوٹس دیا ہے اب تک کیا ہوا اب تک کیا ہوا صرف آپ ایف آئی آئر کے اندر سے جو ان کی والدہ نے ایف آئی آئر کے نام لکھ کر دیئے ہیں وہ نام آپ نکال دیئے بار ساتھ ہو جائے لیلے آبنس صاحب ایک بچے کو گھر میں گس کے مارا جس کے بعد میر ساکھ کے پر اطابہ آ لیا اس کو گھر میں گس کے مارا اور انکواری نہیں شروع کر دی آئیے صاحب مختلف دفتروں سے مجھے سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یاد کسی نہیں مارا میں کہا خردان کا نام لکھ یاد میں مارا یاد لگا نام لیا میرے پر زمان یعنی ہاتھوں کے لیے میرے اپنی انکواری کر رہے گی تمہیں مارا پتہ بھی یہ کس میں مارا پورا پاکستان جانتا ہے جب تک اکیلے اکیلے باگ خاتے رہے سر کو پھینکا لکھتا رہے یہ آدھ آپ کے دروازے تک آئے گی ہر ایک کے دروازے تک آئے گی اور اس آر میں آپ سب کو جھتا پڑے گا ایک سال اگر آپ اس لڑائی کو لڑ لیں گے تو شاید آپ جیت جائیں لیکن جتنا آپ اس لڑائی سے باتے رہے گی اپنے اپنے سروائیور کے لیے آپ نہیں جیت سکتے آج سارے در الزام ملاتے ہیں کہ فلان نے یہ کر دیا فلان سے آسدان نے یہ کر دیا جب سے ہی آپ ایٹھوں سے آسدانوں کی بلائی بلائی اور نہیں ہے وہ اس قابل یار ان کو بلا بجاہد پہلوات آپ نے مجھ بنایا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو مانسے کے بچائے اپنی جان مچاتے پھلتے ہیں کوئی اُدھر چھوک جاتا ہے کوئی اُدھر چلا جاتا ہے وہ تو ایک دوسرے تکوچھتے پھلتے ہیں کہ پاکستان چکو کیا کہ بات چلے جائے گی ہر ایک کو اپنی اپنی مسئیبت پڑی دی حکومت کی طرح نہیں چلے گی ہم بچ پائیں گے اور نہیں بچ پائیں گے یعنی چیس آدمی سے انہوں نے میرے کا پس کانفرنس کروائی اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ بھائچا میرے سے ضرور دستی کے ہوئی گئی وہ کہتا بھائچا مجھے پتا ہے کیا آپ ایسے آپ ملینے میرے سے ضرور دستی کے ہوئی گئی ہے مفاقی وزیر نے پیغام بھیجا کہ آپ کو یقین بلاتا ہوں ہم نہیں مار رہے وہ مار رہے ہیں تو وہ جو مار رہے ہیں وہ آپ سب کو ایک ایک کر کے مارے گئے ایک ایک کر کے مارے گئے آپ اگر آپ نے سب نے بچنا ہے تو مل کر بچنا ہے وردہ باری باری کو پیاری آگ میری باری ہے کلانکی باری ہوں تینکیو بہلی بچ